بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اخلاف ظاہر ہے وہ ان کو ایسے دنی چھوڑ دیں نو ایف آئی آر درجیاں کرپچن کے الزامات ہیں اور ان کی گرفتاری یا ان کا اخراست میں لینے کا معاملہ کب تک یہ امکان ہے کہ کب تک یہ معاملہ ہو جائے گا سوالے سے ہمارے پاس کچھ خبریں پہنچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور پھر جو گجرات کے چودری ہیں چوری شجاد سین اور چودری پرویز الہی ان کے درمیان میں اصل میں پھڑا پڑا کیسے اور پڑا ہے کیا وہ کل ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے گجرات کے جو دونوں کے ساتھ جن کے فیملی مراسب ہیں چوری شجاد صاحب کے ساتھ بھی پرویز الہی شفاعت سین اور ان کے جو ایک اور بھائی ہیں وجہات سین صاحب سب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور وہ جو بتا کے گئے ہیں سٹوری کے اندر کھاتے ہوا کیا ہے جگڑا کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے اور پھر پنجاب اسمبلی کے دو اجلاس چل رہے ہیں جنہاں اب موجیں کر رہے ہیں جو اپوزیشن والے ہیں وہ جناب چوری پرویز الہی صاحب نے اجلاس بلایا ہو گئے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ٹی اے ڈی اے لے کے دوں گا ٹی اے ڈی اے نہیں بننا ان کا ویسے وہ بھی میں بتا دوں آپ کو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات کہ بزدار صاحب جو ہے سمان بزدار صاحب سابق پزداریالہ پنجاب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے مرات دیں میرے پاس یہ یہ مرات ہونی چاہیے اور مجھے حکومت نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں پہلے ملتان بینچ میں انہوں نے درخواست دائر کی پھر ان کا جناب اس کو پرنسپل سیٹ پہ لاہور پہ سن لیں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو ایک بلٹ پروف گاڑی ہے ان کے پاس چار گاڑ ہے ان کے پاس تو عملہ شملہ دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس وہ عملہ نہیں ہے جو ریکوائیڈ ہے قانون کے تحت تو نہ ہمارے پاس کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے انہوں نے عدالت میں یہ کہا ہے اب وہ بزدار صاحب جو مانگ رہے ہیں وہ قانون کے تحت کیا ہے جو ان کو مل سکتا ہے یہ پنجاب منسٹرز ایکٹ ہے انیس سو پچکتر کا اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص کم از کم چھے ماہ پنجاب کا وزیرہ لڑا رہا ہو تو اسے مختلف مرات ملتی ہیں اوہدہ چھوڑنے کے بعد وہ چاہے اس نے ریزائن دیا ہو تیرے کے عدمتماد کے ذریعے گیا ہو یا مدت پوری کی ہو اسمبلی نے ہر حال میں اس کو وہ جو پبلیجز ہیں وہ دینے ہوتے ہیں یہ نہیں دے رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیجر آپ وہ ریزائن کر دیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں جمعت افریقہ مل گیا جی مل گیا مل گیا سارا کوئی دے دیا جو ملنا تھا مل گیا وہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مکول شکوٹی ہوگی اور اس میں کم از کم دو سکارٹ جو ہیں الیٹ فورس کے دنے دو ڈال لے ہو دیں گے پیچھے ضرور چلیں گے وزیرالہ صاحب تے کام پیشنک ٹکے دنہ کیتا ہوئے چھے مینے رہا ہوئے یہ وہ جو انٹیرنگ گورنمنٹ میں آتے ہیں قائم مقام وزیرالہ بغیرہ ان کو نہیں ملتا یہ جو منتخف وزیرالہ ہوتا ہے اور کم از کم چھے ماہ اس نے کام کی اس کو ملتا ہے اور پھر جناب ان کا ایک سٹاف ملتا ہے پانچ رکنی کم از کم اس میں پانچ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کام شام کرتے ہیں اور ان میں دو افسر جو ہیں وہ سترمیں گریڈ کے گسٹڈ افسر دو افسر ان کو ملنے ہوتے ہیں اور پھر ہیلتھ بیما فیملی ان کو ملتی ہے اور جتنے بھی سرکاری ریس ٹھوسر ہیں وہ وہاں جا کے ٹھہر سکتے ہیں اور وہاں سہولت جو ہے وہ فری ملے گے ان کو روٹی چھوٹی بھی مہمان شمان بھی فیملی شاملی بھی اب قانون تک کہتا ہے کہ بزدار صاحب جیسے بھی تھے ان کو یہ استقاق جو ہے وہ ملنا چاہیے وہ میرے ان کے کسی قریبی سے اب میرے موں سے نام نکلنے لگا تھا بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب چسکا پڑ گیا ہوا ہے بزدار صاحب کو بھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں کہ جناب کو گارڈ شاہد ہونے چاہیے گارڈوں کے بغیر تو گزارہ نہیں ہوتا پرائیویٹ گارڈ میں جی فورڈ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں بزدار صاحب میں نہیں کہہ رہا اور مجھے وہ سرکاری گارڈ جو ہیں ظاہر ایلیٹ آگے ہوگی پیچھے ہوگی دو گارڈیں اگر ہوں گی ہی لیٹ فورس کی اور گارڈ شاہد بھی ہوں گے تو پھر ظاہر ایبو میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں گا اب پتہ نہیں ان کو کس سے خوف ہے یہ ویسے یار جو عمران خان صاحب نے ایک نفرت کی دیوار کھڑی کر دی یہ نا اس کے بعد تو بزدار صاحب کو ڈرنے چاہیے جو حکومت والے ان کو بھی ڈرنے چاہیے آج آپ نے دیکھا کہ وہ جو لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے زمنی الیکشن نزیر چہان جن کا پچھا پڑ گیا تھا شہزاد اکبر کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا تھا جناب یہ غیر مسلم ہیں قادیانی ہیں اور پھر وہ چہرے نزیر چہان صاحب اندر چل گئے تھے ویسولہ ہو گئی پھر باہر آ گئے لیکن وہ ایک دل میں درار پڑ گیا پھر وہ ادھر چل گئے دے فارور بلاک میں چھوڑ گئے تھے خان صاحب کو جو حمزہ شباز والے الیکشن میں دوسری طرف چلے گئے تھے ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہوئے اور ان کے مقابلوں میں پی ٹی ایک ہے شبیر گجر صاحب آج تصادم ہوا ہے فائرنگ شیرنگ ہو گیا گولیاں چل گئی ہیں اور دو تین بندے زخمی بھی ہو گئے ہیں ایف ای آر بھی درج ہو گئی ہے یہ خان صاحب کا کیا دھرہ ہے سارا میں مافی چاہتا ہوں جو لوگ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک بط بنایا ہوگا پوجھنے کے لئے انہوں نے تو یہ جو بھی کیا دھرہ ہے جو بھی نفرت ہے اس وقت خان صاحب کہتے تھے نا جناب ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دینا جب یہ عوام میں دوار آئیں گے انہوں نے بچے نے شادگیاں نہیں کرنی یا سکول کی بچے تانے دین گے بغیرہ بغیرہ اس ہی کا نتیجہ خان صاحب نے جو ایک پوت تیار کی ہے نسل یہ اس ہی کا شاک سنہ ہے خان صاحب کی تربیت کا کہ لڑائی جگڑے شروع ہو گئے تو ایسے اس طرح لڑائی جگڑے ہوتے ہیں جب معاملات اس طرح چلتے ہیں بلکہ اب تو جنرل ایلیکشنوں میں بھی وہ جو کسی دور میں ہوتے تھے کہ ہر پولک سٹیشن بھی لڑائی ہو رہی ہے دنگا مستی ہو رہی ہے ڈانگیں نکل آئیں ہیں جنب بندوقیں نکل آئیں اب وہ کہاں ہوتا ہے اب تو پرامل انداز میں الیکشن لڑے جاتے ہیں لیکن اب خان صاحب کے وہ بارال بزدار صاحب جانے اور حکومت جانے لیکن جو قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بزدار صاحب مستق ہیں ان مرات کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جو میں نے آپ کو وہ دکھایا بھی ہے مطلقہ آٹیکل جو ہے اور یہی جو میں نے ذکر کیا نا خان صاحب کا اب ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ سریحاً اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ پہلے جو بل نیاب آڈینس مترمیم والا بل اور جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم والا بیٹھتا ہے جو ای وی ایم ختم کر دیا اور وہ جو اوبرسیز باکستانی تھے انہیں جو وہاں بہٹ کے ان کو اکتیار دیا گیا تھا بوٹ ڈالنے کا وہ دوبارہ ختم کر دیا انہوں نے ترمیم کر دی صدر صاحب نے پہلے واپس بھیجا اور دوبارہ پھر مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ میں منظور کر کے دوبارہ صدر کو بھیج دیا گیا اب صدر صاحب نے وہ آئین کارٹیکالہ 75 وہ یہ کہتا ہے کہ صدر صاحب کے بعد جب کوئی بھیج جاتا ہے تو دس دن کے اندر اندر انہوں نے منظور کرنا ہوتا ہے یا واپس بھیجنا ہوتا ہے اگر وہ واپس بھیج دیتے ہیں تو پھر مشترکہ اجلاس میں اگر اس کو منظور کر لیا جاتا ہے دوبارہ اور پھر صدر کو بھیج جاتا ہے تو دس دن کے اندر اندر یا تو صدر اس کو منظور کریں گے یا پھر منظور کیا گیا تصور ہوگا یعنی ضرورت نہیں صدر کی دوبارہ منظوری کی لیکن انہوں نے پھر واپس بیج دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں واپس بیجنے کی وہ یعنی منظور ہو گیا ہے منظور شد ہے جاری ہو گیا گدر نوٹیفیشن جاری ہو گیا تو بس وہ جس طریق سے جس طریق سے وہ واپس کا یہ دس دن پورے ہو گئے اس طریق سے وہ سمجھا جائے گا یہ قانون بن گیا ہے اس میں میں نے آئین کی وائلیشن کی بات حلف کی وائلیشن کی بات جو میں نے کیا وہ کہاں جب یہ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قومی میں فائدات پر ذاتی میں فائدات کو ترجیح نہیں دوں گا آڑے نہیں آنے دوں گا اب اس میں یہ خود کہہ رہے ہیں صدر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جناب وہ کیونکہ میں نے ایک دہائی تک یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے جنگ لے دیئے عدالتوں میں بھی گیا ہوں پارلیمنٹ میں میں نے یہ کہا ہے اس لیے میں اس کو منظور نہیں کر رہا جانے بھائی جی فورٹی ون کے تحت آرٹیکل کہت آپ پورے ملک کے صدر ہیں ایک پارٹی کے نہیں یہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند اس میں نہیں ہنی ہوتی تو اس لیے کہہ رہے ہیں میری ذاتی پسند اور میں کیونکہ ذاتی میرے کردار رہا ہے اس میں اس لیے میں وہ دسکت نہیں کر رہا میرے دل بڑا دکھ رہا دسکت نہ کرتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو پھر منظوری نہیں دے رہا وہ نہ بھی منظوری دیں تو وہ منظوری ہو ہی جانی ہے اچھا اب جو چودری برادران والا معاملہ ہے نا وہ جو میں میں جھگڑا اپنی شروع ہوا ہے ان کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جھگڑا شروع ہوا ہے طریقے ادمیت مات عمران خان کے خلاف آئی ہے اور وہاں اور پنجاب میں وزیریالہ بنانے والا جو معاملہ تھا پرویز اللہ ہی وزیریالہ بننا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کے ذرداری صاحب نے کہہ دی گئے ٹھیک ہم بنا دیں گے اور نونلی کو بنا لی گیا لیکن وہ رات و رات سارا مہدہ ہو گیا دعای خیار ہو گئی یعنی حلفن بات ہو گئی مبارک بات نہیں ہو گئی مٹھائیاں کھالی رات و رات کسی نے ان کو پٹی پڑھائی یا کیا کیا یا مونس رہی بیٹ میں پڑھا یا کس سابق جرنیال پڑھا تو یہ رات و رات جا کے مل گئے جناب ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اور شجاہ سین صاحب جو اپنے بادے پر قائم رہے وہ ملے رہے اس وقت جو اپوسیشن دی اب جو حکومت ہے اب دو وزیر ان کے بنے ہو گئے تو ان کا بیٹا جو ہے سالک حسین چودری سالک حسین وہ بھی وزیر ہے چوری شجاہ سین کا یہ اس وقت ان کے درمیان پڑھا پڑھا ان کے درمیان وہ کہتے ہیں پڑھا ہو گیا ہے دو ہزار اٹھارہ سے جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے بلکہ اس سے بھی پہلے کا چوری شجاہ سین اور ان کے جو سب زیادے ہیں سالک حسین اور شافہ سین وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور شفاعت حسین جو چوری شجاہ شجاہ سین کے بھائی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چودری پرویز علاہی اور ان کے جو بھائی ہیں شجاہ سین صاحب کے جو قزن لگتے ہیں پرویز علاہی صاحب کے اور برادرین لا بھی ہیں چوری وجہ سین یہ دو بندے جو ہیں یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو ابائی ہلکے ہیں ان کے گجرات والے اور انہوں نے ایسے کیا بھی چوری صاحب کی بڑے چوری صاحب کی یہ خواہش تھی بڑے چوری صاحب ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ان میں چوری پرویز علاہی سے وہ چھوٹے ہیں جو صدرین کے کافلیک کے ان کی خواہش تھی کہ جو سالک حسین ہے یہ گجرات سے الیکشن لڑے لیکن پرویز علاہی نے کہا نہیں نہیں میں نے ان کے لیے وہ چکوال میں بڑا زبردست سے کھلکہ بنایا ہو گیا تو وہاں سالک وہاں جائے گا وہ مقدر اچھے تھی سالک حسین کے وہ وہاں سے جیت گئے اور جو ان کے مونس علاہی صاحب ہیں وہ گجرات سے لڑے اور جو وجہد سین کے سابزادے ہیں حسین علاہی صاحب وہ بھی گجرات سے لڑے یہاں سے اصل میں جو اوپر والے فیملی ہے جو صدر ہے جو رشتی جات صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرویز علاہی خاندان ہمیں سیاست سے گجرات کی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے اس طرح کو ان کا معاملہ بنا تھا جس کے بعد یہ بڑھتی بڑھتی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہ دونوں تقریباً الالغ ہو چکے ہیں اور کافلی کے صدر وہ ہیں اور جو ان کے چیما صاحب ہیں تارکبشیر چیما صاحب وہ سیکٹری ہیں تو اصل میں تو کافلی وہی ہے جو شجاعت سین صاحب والی ہے یہ پرویز علاہی صاحب کے اقلاب وہ کوئی انزماکتی کاروائی نہیں کر رہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور پھر یہ جو پرویز علاہی صاحب ہیں ان کی نونلی کے ساتھ جو ٹسل ہے یہ آج کی نہیں ہے جب وہ بہت شروع میں ایٹی فائیب میں الیکشن ہوئے ہیں غیر جماکتی اور پنجاب میں وہ جو ہاتھ رکھ دیا گیا نواز شریف پہ اس وقت جو گورنر تھے غلام جلانی اور برگیڈیر کا یوم صاحب تھے انہوں نے نواز شریف کو وزیر علاہ بنا دیا اور چودری سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ زیادہ اللہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تلقات ہیں زور علاہی شہید جو ہیں ان کے بھی غیر معمولی مراسم تھے تو یہ ہمارا حق ہے کہ پنجاب کی وزارتی اللہ ہمیں ملنی چاہیے چودری شجاہ سے نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور یہ وزیر بلدیات بن گئے پرویز علاہ صاحب اور انہوں نے پھر شروع کر دی جناب لابنگ اور تحریکی حد میں طواق کیا ہم لا رہے ہیں ان کے خلاف وہ رپورٹش موڈے مل گئی وہ تمام لوگ یہ چودری شجاہ سے نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اجلاس ہوا تھا ارکان اسمبلی کا جب نیا وزیر علاہ کون ہوگا تو اکثریت اکثریت ہمارے ساتھ تھی حتیٰ کہ خاجہ صاحب رفیق صاحب کی والدہ اس وقت پنجاب سمبلی کی رکن تھی تو انہوں نے بھی ہمارے ہمایت کی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر ظہر ہے وہ سپیشل اپراج کے سردار صاحب جہاں وہ آئی جی رہے ہیں انہوں نے کو رپورٹش موڈ دی ان کو جناب کے یہ سیکٹی جو بلدیات والے وزیر ہیں یہ نواز شریف صاحب تھوڑا تختہ انہوں نے اُلٹ دینا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سردار محمد صاحب کہ جناب میں نے ان سے کہا پرویز الہی سے کہ جناب آپ ایسا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ نہیں کامجابی نہیں ہو نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں برگیڑی رکھیں ہوں میں اپنے بات تو چل پہا دیکھنا تو سے انہوں نے بیدہ تختہ دیکھاتے وہ ملے ہو گئے تھے نواز شریف کے ساتھ اور انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا جناب نواز شریف دا کلہ مضبوک تھا جب کلہ مضبوک کہا دیا پھر پیچھے کہہ رہا گیا ڈکٹیٹرشپ تھی اور غیر جماعتی الیکشن تھا تو وہ جناب ایک دنائے نواز شریف صاحب اور انہوں نے تقریر کر کے ان کا اطماعات کا ووٹ میں لجھ لے ہو اس سواری اس کے ساتھ وہ چھے بندے گیا رہا تھے باقی ساری اُدھر الٹا کے پر ہی ماری اس نے ان کے اور پھر یہ جو برگیڈیر کشون بھی نہیں آیا اور غلام جلانی بھی نہیں اور پھر یہ جائے اُت کے پاس زیاو لکھ صاحب کے پاس شجاستین صاحب اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ نے دیکھ لیں کیا کیا ہمارساد ان کا ہے اوئی صلاح کر لو صلاح کر لو چنگے رہو گئے میں اس کو کہہ دیتا ہوں تو آپ کو دوارا مسارا تو مسارا کچھ دے دیں گے پروٹوکول بغیرہ پورا ملے گا تو وہ ٹھیک ہے اوکے 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 یہ پرویز علی صاحب شروع سے وہ جوڑ توڑ اپنے آپ کو بڑا مہار سمجھتے ہیں اور وہ ان چکروں میں رہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے اقتدار پر میرا کبزہ رہے اور وہ کافلیک میں بھی اس لیے کبزہ نہیں کر سکے کہ چوری شجا صاحب کی بڑی عزت ہے کافلیک کے اندر چھوٹی سی جماعت رہ کی ہوئی ہے تانگا پارٹی سی صورت سے بڑی ہے تو پانچ سٹیں اوپر ہیں دس پنجاب میں ہیں تو پندرہ سٹنوں والی ٹوٹل پندرہ سٹنوں والی وہ جماعت ہے لیکن بہرحال امیلن تو یہ جماعت اب ٹوٹ چکی ہے تین بندے جو ہیں وہ چور اوپر وفاق میں وہ چوری شیاد سین کے ساتھ ہیں دو بندے جو ہیں وہ پرویز علاہی کے ساتھ ایک مونس علاہی ہے اور ایک حسین علاہی ہے وہ میں نے بتا دیا گجرات میں کیا ان کا معاملہ چل رہا ہے اب آتے ہیں جناب ہم عمران خان صاحب کی طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر ہے لیکنے سے پہلے ان کا جو میں نے کہا نا اپنی مٹی خود ہی پلیز کر دے پہنے خان صاحب وہ جو بھی انٹریوی دیتے ہیں اس میں اپنے بیانیے کی خود ہی نفی کرتے جا رہے ہیں اب انہوں نے جو آفتاب اکبال صاحب کو دیا ہے آفتاب اکبال صاحب لیکچر پہلے دیتے تھے اور پھر سوال کرتے تھے اور پھر خان صاحب اسی طرح ایک فلسفر کی طرح اس کا جواب دیتے تھے تو وہ بہرحال وہ بڑا اس کا بنا ہوگا جناب چرچہ ہے اس انٹریو کا اور خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ہندہ آرمی چیف کون ہوگا یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو کسی جنرل کو جانتا ہی نہیں تھا فیض امید کے سوا اور اور مجھے سازش کا پتہ چل گیا تھا بہت عرصہ پہلے وہ کہتا ہے اور میں یہ کہتا تھا کہ سردیہ بڑی سخت ہے میں بار بار کہتا تھا تو یہ دو باتیں تھی ایک تو یہ تھا کہ افغانستان کے معاملے کو فیض امید دیل کر رہے تھے اور بھائی جی اگر آپ کو جنرلوں کا پتہ ہی نہیں جنرلوں کی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتا تو پھر آپ کو کیا پتا کہ فیض امید سے زیادہ بات صلاحیت موجود جنرل جو ڈی جی ایس آئی کے طور پر کام کرے آپ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے ڈی جی آئی جی آئی آئی ایس آئی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی آپ کے روابط کہاں تھی کیسے کب اور پھر جب ایکسٹینشن والا معاملہ ہو گیا ایکسٹینشن باجوا صاحب کو جب دی گئی ہے تو یہ میں خبر آپ کو پتہ دوں تو خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی اگر باجوا صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی نا جب نومبر دوزار بائیس ہوگی تو تب یہ چار سینر موسٹ بندے ہوں گے ان میں فیض امید صاحب بھی ہوں گے تو ایکسٹینشن کا معاملہ چلنے دیں ملنے دیں ایکسٹینشن ان کو یہ میں بات بتا رہا ہوں جو ہرسز موت سے میں نے سنی ہے جس بندے نے اپنے کانوں سے یہ گفتگو سنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو یہ خان صاحب کو سارا پتہ تھا خان صاحب نے پلاننگ کی ہوئی تھی یہ خان صاحب اب چھوٹ بول رہے ہیں اور اس بیانیے کی ہوا پھر نکل گئی کہ جناب وہ ہم امریکہ کی سازش تھی وہ اگر آپ کو پہلے کا پتہ تھا اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اکتوبر میں جو معاملات ہو گئے مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے کیا وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سباس سے فوج میرے سا نراز ہو گئی ہے تو اور خان صاحب ایک تو یہ بات کہ خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ مہرے تصدیق سبت کرتے جاتے ہیں اس بات پر پچھلی دفعہ میں نے جوٹ بولا تھا یہ اب جوٹ بول رہا ہوں وہ تریقے تریقے سے ان کا سارا وہ خان صاحب کا جو ہے وہ ہوا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کے گوارے سے ہوا نکل رہی ہے اور نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا آج دیکھ لیں انہوں نے کہا جناب احتجاج کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے پورا پاکستانہ بند ہو جائے گا مہنگائی کے خلاف تو کیا کیا ہوا کہیں آپ نے کوئی ایسا پر اثر یا اثر انداز ہونے والا اور خان صاحب نے یہ اب ایک اور طریقہ سوچا ہو گیا دوزار چودہ سے ان کی وہ پہلے بھی باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو یہ خان صاحب کہا کہ اگر پر امن احتجاج سے کام نہ بنے تو پر ایسا کام کرو جس سے تکلیف ہو توڑ پور شروع کر دو گالی شروع کر دو پتھراؤ شروع کر دو یہ خان صاحب کا وطیرہ ہے اس وقت بھی خان صاحب جو ہے جب دوزار چودہ والے دھرنے میں جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے شروع کر دی ریڈ زون میں داخل ہو کہ جناب پارلیمنٹ پہ حملہ اور پی ٹی وی پہ حملہ اور وزیراعظم اور اس کے گراہوں کا اور میں جناب پہنچ رہا ہوں وزیراعظم اس طرح کے باتیں چاہتے یہ خان صاحب کی ہدایت پہ جو بھی ہو رہا ہے اور خان صاحب کے خلاف کوئی فوجداری کو نو کے قریب ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج جو چکے ہیں جنہیں پہ وہ تین ہفتے کا لے کے بیٹھے ہو گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جانا ہے اور پکڑنے کی تیاریاں حکومت کی پوری ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کمزور ہیں فیصلہ کرنے میں تخیر کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف کوئی دو یا تین مقدمات کرپشن کے وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ میرے سورس نے بھی بتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو اس کا ریکارڈ مکمل کر لیا گیا ہے ایک فیصد رہ گیا ایک فیصد کے بغیر بھی وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثبوت جیسے پریس کانسنس میں ہم سامنے لاتے ہیں خان صاحب کے خلاف ثبوت لائیں گے اور خان صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ ازاد پھرتے ہوگے ان کا جواب دیں اور پھر ان کو پکڑ کے ہم ڈالیں گے جیل میں اور وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ دیر نہیں لگنی وہ آئندہ پندرہ بیس دن زیادہ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ شروع کر رہے ہیں جلدی ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ باری باری ہم کے سامنے ریکارڈ لانے کا جو پراسس ہے وہ شروع کر دیں گے دو چار دن میں اور پھر دات پندرہ بیس دن میں خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ اندر جائیں گے اور وہ خان صاحب اپنی ہوا خود ایسے نکال رہے ہیں کہ جو دیتے ہیں مختلف کارلز کے نکلے باہر لوگ نکلتے نہیں پچیس اور شبیس میں ہی میجے بگوڑے ہو گئے وہاں وہ جو جہاں سپریم کورٹ نے کہا تھا وہاں جلسہ کر لیں وہاں بندے کو نہیں پہنچا اور ریڈ زون میں حملہ کروائی جاتے ہیں ڈی چوک پہنچو ڈی چوک پہنچو اور وہ اکل رہے ہیں ان کے لیے مہنگائی ہے ٹھیک ہے اور وہ مہنگائی کے خلاف ہی مارچ کر کے جو موجودہ اکومت والے ہیں وہ آخری دنوں میں پہنچے تھے اسلام با تو وہ مہنگائی تو خیر اسمانوں کو چھو رہی ہے لیکن خان صاحب کی سننے والا کوئی نہیں اور خان صاحب کے وہ میں پہلے ارز کر رہا ہوں خان صاحب کسی پلکچ نے کہ جیدہ ماضی دی پہ چناب ریٹائر جو سرورس میں ہے وہ پہنچ جندہ سی اور خان صاحب دا جلسہ پر جندہ سی ہونوں نہیں ہو رہا اب جو ان کے اپنے وہ جوتے سپاٹ تھے جہاں پہ وہ پہنچا کرتے تھے وہاں بھی لالک چوک در ادھر ادھر اب وہاں کی بجائر لوٹی میں آ جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں تاہرگو ایم پی ایم میں نے جو ہیں وہ دہس دہ پندرہ بندرہ بندے میں لے کے ہیں تو دو تین سو بندہ دو کٹھا ہوئی جاتا ہے نا پنجاب میں اور لاہور میں بارال خان صاحب نے کو جو عوام کی طاقت یہ دکھاتے تھے شو کرواتے تھے ہونے بندہ میں ڈوڑے تکھان دارے اندھا کہہ دیکھو جناب میں بڑا تاکھت ہوا رہاں تو وہ بھی اب ان کے ہواہ نکل گئی ہے اور اب ان کی جو میں کہہ رہا ہوں گھرہ تنگ ہو رہا ہے وہ تمام جو ٹیسٹر ہیں وہ لگا کے انہوں نے چیک کر لیا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری پہ کتنا ریکشن ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بھارال یہ تیہ ہے کہ خان صاحب کے دانے جو ہیں وہ بار بار کہہ رہا ہوں مک چکے ہیں اور خان صاحب نے وہ جو جیل والا کھانا ہے اور روٹی شوٹی جو ہوتی وہاں وہ ایک دفعہ کھانی ضرور ہے اور کھانی بھی اگلے دات پندرہ بیس دن کے اندر اندر اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے نیوی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر محرمان رہے اللہ حافظ